بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ ہمینہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پہنور بھائیوں اور میرے سسکرائبر اور میرے سننے والوں مدرسے والے مذہب ہوا ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کسی قسم کی پریشانی یا تکلیف یا کسی فرقے کو یا مستی کو یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو یا غیر مذہبوں کو اگر کوئی تکلیف یا ان کی دلہ ظاہری ہوتی ہے تو اس کے لیے مدرسے والے مذہب کرتے ہیں ہماری ویڈیو کا مقصد صرف پریشان لوگوں کی مدد کرنا ہے اور دکھی اور بے سہارا ماں و بیٹیوں کی مدد کرنا ہے اور ان کی رہنمائی کرنا ہے نہ کہ ان کو نقصان پہنچانا نہ کہ کسی مذہب کو نقصان پہنچانا علم پھلانے کی خاطر اسلام پھلانے کی خاطر ویڈیو کو پوسٹ کیا جا رہا ہے اور کسی مذہب سے یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو تکلیف دینے کی خاطر نہیں پوسٹ کیا جاتا اس کے بعد عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ کو لازم کرنے ہوں گے مکمل سب سے پہلے شرائط نمبر ایک میں کہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ عمل کی زکاة لازم دیں یعنی زکاة کا طریقہ اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اجازت کا طریقہ کسی غریب کو تین وقت کا کھانا کھلانا تین روزیں رکھنا مسجد کی تعمیری میں دس کلو گندم کی قیمت کے پرابل آپ نے پیسے دینا یا صدقہ جاریہ کرنا چھے کلو چینی آپ نے حشرات کو ڈالنی ہے اگر ان سب میں سے کوئی طریقہ بھی آپ اختیار کرتے ہو تو آپ کو اجازت مل جاتی ہے نمبر دو عمل نو چندی جمعیرات کو آپ شروع کرو گے کوئی بھی ایسا عمل جس میں آپ کو نو چندی جمعیرات کی پکڑ نہ ہو اس دن آپ شروع نہیں کریں گی ہر عمل میں آپ کو لازمان بکرہ جاتا ہے کہ عمل کس دن کو شروع کرنا ہے یہ کس تاریخ کو شروع کرنا ہے نو چندی جمعیرات اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے مطابق جمعیرات آتی ہیں وہ نو چندی جمعیرات کہلاتی ہے نو چندی جمعیرات بدھواری رات کو یعنی بدھ کی مغرب کی ازام کے بعد نو چندی جمعیرات شروع ہو جاتی ہے اسلامی تاریخوں کے مطابق اسلامی تاریخوں کے مطابق یہ نو چندی جمعیرات اگر تین تاریخوں کے درمیان آتی ہیں وہ نوچندی جمعیرات نہیں کہلاتی نوچندی جمعیرات ان تین تاریخوں کو نکالنے کے بعد جو جمعیرات آئے گی وہ نوچندی جمعیرات آئے گی مثلاً اگر پہلی تاریخ کو نوچندی جمعیرات آتی ہے تو وہ جو نوچندی جمعیرات نہیں مانی جائے گی اور جو تین یا پانچ یا سات تاریخوں میں سے جمعیرات آتی ہیں وہ نوچندی جمعیرات مانی جائے گی عمل کو شروع کرنے سے پہلے پرہیز لازم ہے جس میں پرہیز نہ کہا گیا ہو اس میں پرہیز نہ کریں لیکن جس میں جلالی پرہیز کہا گیا ہو جلالی پرہیز کریں جس میں جبالی پرہیز کہا گیا ہو اس میں جمالی پرہیز کریں جلالی پرہیز میرے نزدیک تمام پرہیزوں سے بہتر ہے جس میں پرہیز کا بتایا گیا ہو جلالی پرہیز کریں اس میں لازم کریں پرہیز گوشت انڈا مچھلی دودھ لسن پیاز اور سرکہ میوہ پھر ہر قسم کا نشہ ہم بستری کرنا سر کے بار کٹوانا موزے مغیرہ بستر یعنی غیر کی بستر پر سونا جانبوں کی خال کی بنیوی یا ان کی ہڈی سے بنیوی کسی چیز کا احتمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا دودھ سے بنیوی کسی چیز کا احتمال کرنا یہ سب پرہیز جلالی میں آتا ہے ان سب سے پرہیز کیا جاتا ہے پرہیز جمالی انڈا گوشت مچھلی لسن پیاز سے پرہیز کرنا پرہیز جمالی میں آتا ہے آپ کھا کیا سکتے ہو چاول دالی مسورس اور ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو سیرف اور سیرف ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو پتوں والی سبسییں کھا سکتے ہو روپی اوبال کر کھا سکتے ہو حلقہ سا نمک آپ استعمال کر سکتے ہو اور اگر آپ سالم بنا کر کھانا چاہتے ہو تو زیتون کا تیل آپ استعمال کر سکتے ہو اور بس نمک ڈال کر ابلی ہوئے سبسییں آپ کھا سکتے ہو اور جو بھی روٹی آپ استعمال کر سکتے ہو اس کے اوپر زیتون کا تیر لگا کر آپ پراتھا ٹائے بنا کر بھی کھا سکتے ہو زیادہ زیتون کا تیر آپ استعمال نہیں کریں گے یہ پرہیت جلالی اور جمالی ہے عمل شروع کرنے سے پہلی جس میں نوچندی جمعیرات کی پکڑکا کہا گیا ہے وہ آپ لازم کریں گے عمل مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں گے دل میں کوئی بھی ایسا شک نہیں آنے دیں گے کہ عمل ٹھیک ہے یا نہیں تو اس طرح پھر عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں آپ عمل کرنا چھوڑ دیں جب آپ کا یقین ہے کامل پختہ نہیں تو عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں مکمل عمل کو مضبوطی سے کریں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے عمل کے کتے وقت اگر پہلے چلے میں کامیابی نہ ہو تو کم کم تین چلے ضرور کریں انشاءاللہ دوسرے چلے میں تیسرے چلے میں ضرور کامیاب ہوں گے عمل میں کامیابی کے لیے مراقبے کے طریقے پوست کیے گئے ہیں مراقبے کے طریقے ضرور سننے ان کو نظر میں رکھ کر عمل شروع کریں عمل کی کامیابی کا انظار جو ہے پرہائی کرنے والے کی یقین پر ہوتا ہے جتنا مضبوط آپ کا یقین ہوگا اتنا ہی مضبوط عمل میں کامیابی کام کان ہوگا حسار کرنا لازم ہے ورنہ رجت کا خوف اور نقصان کا خطرہ ہوتا ہے رجت کی ویڈیو پوست کر دی گئی ہے رجت کی دعائیں رجال ویڈیو کی دعا اور سات سپاروں کی دعا پوست کی گئی ہے اس کو بھی آپ لازمین پڑھ کر عمل شروع کریں گے واضح رہے مکلین کی عمل امزاد کی عمل اور پریوں کی عمل میں جس میں آپ کو جس طرح کہا جائیں اس طرح ہی آپ عمل کریں گے حسار کے لیے ایک بار سور فاتحہ آیتر کرسی اور تین بار چاروں کرس پڑھ کر چاکو یا خنجر یا چاک یا چھوڑی سے آپ دائرہ کھینچ لیں گے اور اس دائرے کو حسار کہتے ہیں یہ آپ کی حفاظت کا قلعہ ہے یہ حفاظت کے لیے ضروری ہوتا ہے تسخیر کے موقع پر اس کا ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد آ جائیں کہ حسار کو کبھی بھی کراس کر کے نہ اٹھیں یعنی کہ چھلانگ لگا کر رسار سے باہر نہ آئیں بلکہ چھوڑی سے جہاں پر آپ نے حسار کا اینڈ کیا تھا وہاں پر ضرب کا نشان نگا کر باہر نکلیں عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں ورنہ عمل میں کبھی کامیابی نہیں ہوگی اپنے صرف اور صرف اپنے پیر مرشد سے یا اپنے استاد سے عمل کا ذکر کریں کیونکہ وہ عمل کی اونچ نیچ کو جانتا ہے وہ آپ کو اچھا مشورہ دے گا عمل مکمل رازداری میں کریں اور اس کے بارے میں لوگوں سے کہتے نہ پھریں اگر عمل میں در خوف آئیں یہ کسی چیزوں کا نزول ہو تو سمجھ لیں آپ کامیاب ہوگئے اگر آپ کا قریب سے قریب دوست ہو مشتدار ہو پہن بھائی ہو اور آپ کے گالدین بھی ہو ان سے بھی عمل کا ذکر نہ کریں ورنہ آپ کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا عمل ضائع ہو جائے گا عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ چھوڑنا ہوگا واضح ہے سگرٹ باند چالیا گھٹکا پیروین چرس افیم شراب ہر قسم کی کولٹرنگ سوپٹرنگ بیئرز وغیرہ آپ کو چھوڑنی ہوگی کسی قسم کا جو آپ استعمال نہیں کریں گے سادہ پانی آپ پی سکتے ہیں صرف سادہ پانی ہی پییں گے عمل کی اجازت اس عمل کی اجازت تمام شرائط کو پورا کر دینے کے بعد ہر کسی کو ہے اگر عمل اگر آپ کسی کو بتاتے ہیں تو عمل کا جو نقصان ہوگا اس کے نقصان کی حق دار آپ خود ہوں گے مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گی یہ عمل کے شرائط ہیں اب عمل کی جو مکمل ٹوٹیل ہیں وہ سن لیں تاکہ آپ کو عمل کے بارے میں بتا ہو باتا 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 ہو میرے پیارے بہن و بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہنا تاکہ آپ کی تمام پریشانی دکھتے دیفوں کو ختم کر دیں اللہ تاکہ آپ کے تمام سجیرہ کے براغنہوں کو معاف کر دیں آج جو میں آپ کے ساتھ عمل شیئر کرنی جو رہی ہوں بہت ہی نایاب اور بہت ہی ضددس وقلین کا عمل ہے جو جلال موقع کا عمل ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا ایسے جلالی عمل جو ان سے ہیں بہت جلدی کامیاب ہوتے ہیں بہت اعلی قسم کے عمل ہوتے ہیں جو نقش سکرین پر چل رہا ہے اس کو آپ نے کسی کافی پرنسل پر اٹھار نینا ہے ٹھیک ہے عمل کرتے وقت آپ کے سامنے رہے جو بھی نقش کو آپ نے اتا رہا ہے ٹھیک ہے جو نقش آپ نے اتا رہا ہے آپ نے جا کرنا ہے چار ہزار یا آپ پر چار ہزار دو سو چھتن مرتبہ چار ہزار دو سو چھتن مرتبہ آپ لکھیں گے اور ذکرات نو چندی جمعیرات سے آپ شریع کریں گے ٹھیک ہے اور اگر بطی لازم صغیر آئیں گے جب آپ یہ لکھیں گے کمرہ الگ ہو پرہیز جمالی کریں مو مشڑی کی طرف رکھیں اور عدارت ایک مرتبہ پڑھ نقش پر خوکے ٹھیک ہے ایک مرتبہ جو عدارت میں پڑھنے لگی ہوں یہ آپ میں جب نقش لکھنا ہے نا سپین پر جلا دوں گی نقش کریجے تو آپ نقش اتار لیجئے گا یا آیات بی اتار کے اپنے مست کر لیجئے ٹھیک ہے اور نقش آپ جب لکھیں گے کمرہ بلکل الگ تلگ ہو وہاں پر شورو دوگرہ کوئی بھی گنجائش نہ ہو تو کمرہ بلکل سامان سے خالی ہو کوئی ایسی چیز نہ ہو کمرے کے اندر اگر ہو تو بلکل تھوڑی بہت ہو پاس اگر بات جب آپ لکھ میں بیٹھتے ہیں تو کمرہ بات آپ میں کوئی دو اگر بات شروع جلائیں جیسے وہ ختم ہو جیسے دو جلائیں پر تاکہ خوش برکر آرہے تاکہ پاکیز گی کا حساس رہے ٹھیک تو جمالی کریں گے جلالی کریں گے جمالی پر اس کی ویڈیو پیسٹ کی ہوئی آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک اور میں دسکرپشن میں بھی لنک پی ہوئی ہیں آپ دسکرپشن میں تمام ویڈیو کو واش کر سکتے ہیں وہاں نقش پر آپ بھوپ آنی ہے نوشت جمعی رات کو شروع کریں گے یعنی بودھ دن اور بودھ کی جو رات آئی گی وہ جمعی رات کہلاتی ہے کیونکہ اگلی جو جمعی رات کی آئی جمعی کی رات کہل آئی گی بودھ کی جو آئی بودھ کی آرہ کیونکہ مغرب نقش کو گیارہ دن میں تنور کر لے کہ آپ نے گیارہ دن میں کتنی نقش لکھنے کے بعد اللہ سمجھ سے دیکھ استغریص ہوتا اس کے پر نقش پر خود مار لینی ہے کی عمل بار نماز شک کی آگر تاکہ کامیاب بھی لازم ہو جائے اللہ بات رات کی عبادت بسند ہے یہ عبادت کی طرح ہوتا ہے جترے بھی میرا قرآنی عمل ہیں یہ عبادت کے جمرے میں آتے ہیں تو عبادت ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ لازم کیا تاکہ قبولیت کیا پھر ہم شور کم ہوتا ہے رب کے صاحب جو تلق آتا قائم ہو رہتے ہیں بہت بہت نیاو اس وقت تمام دعا قبول ہو رہی ہوتی ہے آپ ایسے کچھ نہ بھی کریں ایسے دعا مانگے تو وہ قبول ہو جائے گی ذکار مکمل ہونے کے بعد ایک نقش اپنے پاس رکھ لیں ان تمام نقش کو جو آپ نے لکھیں اس کے لئے ایک نقش لکھنا ہے لیکن وہ نقش جو ہے آپ نے جو نقش ہیں وہ زافران سے لکھیں ٹھیک ہے جو تمام نقش ہیں زافران میں اس کے اندر ارکے غلاب دانیں اور جب زافران کا رنگ آ جائے گا وہ نقش آپ میں جو لکھنے ہیں وہ زافران سے لکھنے اور زکار کے بعد نقش آٹے نگولیے بنا کر کسی دریا یا سمندر یا جیل جیل ہوتی ہے اگر کراچی ہے سمندر میں جیل ہے تو جیل بیاری ہے وہاں ڈا میں ہر علاقہ میں دریا ضرور ہوتے ہیں پانی کی ظاہر ہر کسی بجرد ہوتی ہے پانی کسی نہر میں ڈال چکتے ہیں چلتی نہر ہوئی نا زکرات ادا کرنے تین نقشات لازمان لکھیں جو سکرین کے اوپر چلیں اور تین مرتبہ اس پر عدارت پڑھ لیا کریں گے عدارت پڑھ لیں تاکہ عمل ہمیشہ کے قبضے میں رہے اور جب بھی آپ کو مقلین کی ضرور پیش آئے یا جو ذل جلالے کے موقع ہیں ان کی ضرور پوش آئے تو آپ میں کیا کرنا ہے جو زافران سے لکھا ہو یا نقش ہو گا آپ میں ایسا کرنا ہے نقش کو اپنے سر پر رکھنا ہے اور مغرد پہلے مغرد سے آدھا گھنڈا پہلے اپنے سر پر رکھ کر جو نیچے آیات مبارکہ میں نے آپ کو بتائی ہے اللہ سمد پڑھتے جائیں تو ایک دن سے مکلین کی حاضری ہوگی تو اگر آپ کو حاضری ایک دن 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 لکھ کریں اگر پھر بھی روحانی قوت اتنی کمزور ہے تو آپ میں نے اپنی روحانی قوت کیلئے ان کا بھی استعمال کرتے رہا رہے تو روحانی قوت بڑھتی ہے تو کسی بچے کے سر پر بھی رکھ کر جیسی بچے کے سر پر تاویز جو میں نے آپ بتایا ہے اوپر وہ رکھیں گے تو جو اس بچے سے پوچھنا چاہئے فورم موقع حاضر ہوں گے جن صلی اللہ علی قرآن کے موقع ہی حاضر ہو فورم آپ تمام اہل ویال بتائیں ہر بات کا صریح جواب دیں گے تو اس بچے جواب ملے گا کچھ بھی ان سے پوچھیں بہت نجاز بات آپ پوچھیں تو روز اللہ دیکھیں حرام کام حرام آمدہ میں کبھی بھی آپ اس جا دون گی تو اللہ تعالی انشاءاللہ کی مدد کریں گے اب جو ہر عمل کی وہ میں نے پڑھ کے بس مدد دی ہے تو انشاءاللہ ضرور کام لے بھی اسی نیاب عمل کے ساتھ چاہتی ہوں بہت سب جمالی پرحیزہ گوشت اور مچھلی اور بیار لسن اور ایک دو چیزیں ہوتی ہیں اس جمالی پرحیز اللہ صاحب آپ کو عمل کرنے کی حمد دیں تحفیز دیں اجازت دیں اللہ حافظ